ہرام کم آ رہا ہے میرا صرف یہ مشروع ہے اگر ہم اپنے زندگی کو پیور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آپ نمازی بھی ہیں پریدگار بھی ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں کسی اور سکاری ملازم کی ایسے ایسے بھی کام کر رہے ہیں تو یہ حرام اپنی زندگی میں لانا دے دیانتداری سے کام کر رہے ہیں کہ حکومت نے جزا تو نہیں دینی حکومت نے تو آپ کو سیلوی دینی جزا اللہ تعالیٰ نے دینی اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے تو حکومت کنٹرول کر بھی نہیں سکتی اب بہت زیادہ بیعث ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین سرکاری ٹیچرز سرکاری سکولوں کی تو بری حالات اور آج سے بیس سی سال پہلے جو ٹیچرز تھے وہ کمال کے ٹیچرز ہوتے تھے یقیناً حکومت کے بہت سارے قصور ہیں اس میں فیسلیٹیز پوری ایویلیبل نہیں ہیں چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں ٹیچرز کی کہیں پہ شارٹیج ہوتی ہے کہیں پہ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں لیکن جو محدود وسائل آپ کے پاس محدود ہیں اس میں اگر اتصادہ دیانت داری کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا دیں اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے چیز کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارے سسٹم میں ویسی گیٹھی آگئی تو میں آپ سب لوگوں سے بس ایک آخری چیز اور اس کے بعد تقریب کو ختم کرتے ہیں کہ کل بھی اسی الہمرہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ جتنے بچے بیٹھیں خاص طور پر ان سے آپ لوگوں کو کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے برے حالات ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی یہ کہے کہ پاکستان تو ختم ہو رہا ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ پاکستان کے تو معاشی حالات ایسے ہیں کہ بس تباہ ہو رہا ہے پلیز ان کی باتیں نہ سنیں یہ پاکستان ہمارا ملک جو 27 رمضان کو بنا تھا اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور مایوسی گناہ ہے اور ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس پاکستان جو ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو ٹریکٹر لے کے جانا ہے